السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ناظرین محترم عید کا دن قریب ہے اور لوگ عید کی نماز کو لے کر بڑے مسترب نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم عید کی نماز کس طریقے سے ادا کریں کیونکہ عید کا دن قریب ہے لوگ ڈاؤن بڑھ چکا ہے اب ایسی صورت میں نماز عید کے لیے کیا حکم ہوگا کس طریقے سے ہم نماز ادا کریں کیا اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں یا گھر کی چھتوں پر عید کی نماز ادا کریں یا اس کی کیا صورت بن پڑے گی ہم کس طریقے سے نماز کو ادا کریں آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ عید کی دن ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کریں یا عید کی دن ہم کیا کریں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبا نہ نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ناظرین محترم اور عید کے حوالے سے جو بیچے نہیں پائی جا رہی ہے کہ عید کے دن ہم نماز کس طریقے سے ادا کریں گے یا ہم کیا کریں تو سب سے پہلے اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور یہ واجب ہے مگر یہ سب پر واجب نہیں بلکہ جس پر جمعہ واجب ہے اسی پر عیدین کی نماز واجب ہے مگر اس میں چند شرطیں ہیں اور وہ شرطیں پائی جانا ضروری ہے جمعہ اور عیدین کے اندر کچھ فرق ہے آئیے ان فرقوں کو آپ سمات کریں دو چند چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے لئے خطبہ شرط ہے مگر عیدین میں جو خطبہ یہ سنت ہے اگر جمعہ کے دن اگر خطبہ نہ پڑھا گیا تو نماز جو ہے وہ جمعہ دا نہ ہوا مگر عیدین کے اندر اگر خطبہ نہ پڑھا گیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر اس نے برا کیا اسی طریقے سے جمعہ کے دن خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے پڑھا جائے گا اور عیدین کے اندر خطبہ نماز کے بعد پڑھا جائے گا عیدین کے اندر ایک چیز اور ہے کہ نہ عیدین کی نماز کے لئے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے بلکہ السالات جامعہ دو مرتبہ کہنے کی اجازت ہے تو یہ کچھ فرق آپ نے جمعہ اور عیدین کے حوالے سے سمعت کی ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ جان لے کہ جمعہ اور عیدین کے لئے مصر کا ہونا یہ بھی ضروری ہے دیہات وغیرہ کے اندر جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر نماز کو ام نے ادا کرنا ہے تو کچھ بدعقیدہ لوگوں نے اس چیز کو کہہ دیا کہ آپ کو ادا کرنا ہے شہر میں تو آپ اپنے گھروں پر عید کی نماز ادا کر لیں جماعت آپ قائم کر لیں گھر کی چھتوں پر آپ نماز قائم کر لیں اور اس طریقے سے عید کے دن عید کی نماز کو ادا کریں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں کے اندر آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر ادا کر لیں شہر ہے تو اپنے گھروں کے اندر ادا کر لیں جماعت قائم کر لیں چھتوں پر جماعت قائم کر لیں یا اس طریقے سے وہ بدعقیدہ لوگ یہ بات کو فیرہ رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ اذن عام کا ہونا یعنی بالکل اعلان ہونا کہ جس کو آنا ہے وہ آ جائے جہاں پر نماز ادا کی جاری ہے چاہے جمعہ ہو چاہے ایڈین ہو اب ایسی لوگ ڈاؤن کی صورت کے اندر یہ اذن عام تو پایا نہیں جائے گا آپ اپنے گھر پر نماز ادا کریں گے تو آپ اپنے گھر کو بند کر کے نماز ادا کریں گے یا گھر کی شرط پر تو یہ سب کے لئے تو اجازت نہیں ہوگی نہ سب کے لئے دروازے کھولے جائیں گے بلکہ آپ چھپ کر ادا کریں گے یا دو چند افراد مل کر جو ہے وہاں پر ادا کریں گے تو یاد رہے اذن عام کا ہونا یہ بھی شرط ہے بالکل اعلان ہو ہر کسی کے لئے دروازہ کھلا ہو اور اعلانوں کے جو بھی آنا چاہے وہ آ کر نماز کو ادا کر سکتا ہے ایک شرط تو یہ نہیں پائی جاری اور دوسری شرط کہ جمعہ اور ادین کی نماز جو ہے وہ ہر کوئی قائم نہیں کر سکتا اب یہاں پر کیا ہوا کہ گھر پر نماز پڑھانی ہے گھر کے دو لوگوں نے کہا کہ چلو تم نماز پڑھا لو چار لوگوں نے کہا چلیں چھت پر چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو دو چند افراد مل کر اس طریقے سے جمعہ اور ادین کی نماز کو قائم بھی نہیں کر سکتے یہ شرط بھی نہیں پائے جاری ہے تو اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں مسلمان اس وقت جو ہے وہ ایدین کی نماز کے لئے معظور ہے اور اللہ رب تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آج اگر لوگ ڈاؤن کی صورت نہ ہوتی تو مسلمان مسجدوں کے اندر جاتے جمعہ بھی ادا کرتے ایدین کی نماز بھی عید کی نماز بھی ادا کرتے بلکہ پنج وقتہ نماز بھی ادا کرتے مگر آج صورت جو ہے اس کے برخلاف ہے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے پابندیاں ہے اور ایسی صورت میں صرف اور صرف چار سے پانچ افراد کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے لوگوں پر پابندی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی دلوں کے احوال کو جانتا ہے تو یاد رہیں کہ اگر آپ یہ ساری شرطیں نہیں پائی جا رہی ہے اور آپ عید کے دن اگر عید گاہ میں جا کر نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں یا اپنے شہر کی مسجد میں آپ عید کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو میں گدارش کروں گا کہ اب ایسی صورت میں عید کی نماز جب ہو جائے تو آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے تو دو رکعات چار رکعات آپ ادا کر لیں چار رکعات چاشت کی نیئے صاحب ادا کر لیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے یا آپ اس سے زائد بھی ادا کر سکتے چھے رکعات ادا کر لیں آٹھ رکعات ادا کر لیں دو دو رکعات کر کے تو اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کر لیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ضرور از ضرور سواب اتا فرمائے گا اس لئے کہ مولا تبارک و تعالی دنوں کے احوال کو جانتا ہے آج صورت جو ہے ایسی ہے کہ ہم عید گاہ کی جانب نہیں جا سکتے مسجد کے اندر نہیں جا سکتے نہیں پہنچ پائیں گے اس لئے ایسی مجبوری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے گھر پر ہی نماز ادا کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں بلکہ گھر والوں کو مل کر جو ہے وہ نماز کو ادا کریں توڑی دیر ذکر و اذکار کریں بلکہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر سارے کے ساروں لوگ مل کر کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں توبہ اور استغفار کریں اور اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ضرور از ضرور سواب اتا فرمائے گا میں ساتھ ساتھ یہ گدارش بھی کروں گا کہ عید کا دن ہے بڑی سادگی کے ساتھ عید منائیں اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں جن کو آپ پہچانتے ہیں اپنے علاقے کے اندر دیکھیں کہ بیچارے وہ لوگ جو غریب ہے یا وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لوگ ڈاؤن کی صورت کے اندر اب ایسے حالات ہیں تو آپ ان حالات کے اندر غریبوں کی مدد کریں پڑوسیوں کا خیال لکھیں رشتدانوں کا خیال لکھیں اور اس طریقے سے اگر آپ عید مناتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا ضرور از ضرور حاصل کر لیں گے اس لئے غریبوں پر خاص طور سے خیال رکھیں اور اس طریقے سے صادقی کے ساتھ عید منائیں عید اس کا نام نہیں کہ اجلے اجلے لباس مہن دیے جائے یا نیا لباس پہننا ہی عید کے دن لازم ہو ایسا نہیں ہے آپ صاف سترہ لباس مہنیں اللہم بلعزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس طریقے سے عید کا دن ہم منائیں انشاءاللہ العظیم مولا تبارک و تعالی کرم فرمائے گا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب پر کرم فرمائے مسجدیں پھر آباد ہو جائیں پھر دروازے کل جائیں اور لوگ جو کشا کشا مسجد کی جانب جائیں اور عید کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو بلکہ پنج وقتہ نماز ہو با جماعت مسجد میں ادا کریں یاد رہے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور توبہ اور استغفار بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر کرم فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے ماہِ رمضان و مبارک کے روزوں کو قبول فرمائے تراوی کو قبول فرمائے شہر اور افطار کو قبول فرمائے تلاوتِ کلام کو قبول فرمائے زکاة صدقات کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ